السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات بیغو نسیم اختر مردبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ زیادہ تر عوام میں نماز کے اندر جو لوگ سورتیں پڑھتے ہیں تو لے کر کے علم طرح سے اور سورائے ناس تک پڑھتے ہیں تو اس میں بہت ساری غلطیاں کر لیتے ہیں انہوں نے اپنے حساب سے وہ رٹی تھی نہ تو یہ معلوم ہے کہاں ٹھہرنا ہے نہ یہ معلوم ہے کہ لبز کی ادائی کی کس طرح سے کرنی ہے تو بہت ساری غلطیاں کر دیتے ہیں اسی لیے میں یہ سورتوں کی ویڈیو آپ تک کھنچا رہا ہوں کہ آپ ان سورتوں کو سنیں اپنی غلطیوں کو ٹھیک کریں کہاں ٹھہرنا کہاں نہیں ٹھہرنا لبز کی ادائی کی کس طرح سے کرنا ہے ان ساری باتوں کو دھیان میں رکھیں تو میں آپ کو سورہ ازا جاء پڑھ کر سنا رہا ہوں آپ اس کو دھیان سے سنیں اور ویڈیو دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا یہ میں نے تو بہت آئیستہ پڑھی ہے آپ نماز میں چاہیں تو تھوڑا جلدی بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن لفظ کی ادائی کی صحیح معنی نہ کریں اب آپ اس کا ترجمہ سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نصر مدنی ہے اس میں تین آیتیں اور ایک رکو ہے جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آئے اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج فوج داخل ہوتے ہیں تو اپنے رب کی سنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور اس سے بخشش چاہو بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے